کراچی اورنگی ٹاؤن پانچ نمبر چوک کے قریب عوام کا پانی بندش کے خلاف احتجاج مظاہرین نے دونوں اطراف کی سڑکیں بلوک کر دی ہیں تو خرمی اورنگی ٹاؤن نمبر پانچ میں بھی علاقہ مکینہ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر پانی نہیں آ رہا وہاں کیا صورتحال ہے؟ یہ اورنگی ٹاؤن نمبر پانی ہے یہ زیٹ ایم سی آفیس کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ مکینے جو کے سڑک پہ نکل آئے ہیں ان کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ ان کو ایک ماہ سے پانی نہیں آ رہا ہے انہوں نے بارہ متعدد بار جو ہے وہ واٹر بورٹ کو درخواستے بھی دی ہیں لیکن ان کا مسئلہ نہیں حل ہوا ہے جس کے بعد اب جا کے جو یہ آنکھی جو لوگ ہیں وہ شدید پریشانی کے بعد اب انہوں نے اورنگی ٹاؤن جو پانچ نمبر چو کے اس تو بلوک کر دیا ہے اور یہاں بھی پولیس کی بھاری نفری ہم دیکھ رہا ہے کہ پہنچی ہے لیکن مذاکرات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے مظاہرین ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ یہاں سے سڑک سے نہیں اٹھیں گے اورنگی ٹاؤن کی طرف آنے والا جو راستہ یہ بنارس کی طرف آنے والا روڈ ہے جس کو مظاہرین نے بلوک کیا ہے جس کے بعد بنارس سے اورنگی ٹاؤن جانے والی شہرہ جو بند ہو گئی ہے اسی طرح اورنگی ٹاؤن سے بنارس کی طرف آنے والی روڈ بھی وہ مکمل طور پر بند ہے اور مظاہرین جو ہے وہ مین چورنگی پر بیٹھے ہوئے ساتھی پولس کی نفری میں بھی یہاں موجود اور مظاہرین سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں تو خود ہمیں بتائیں گے ان مذاکرات میں پولس کے کچھ ہائی آفیشلز موجود ہیں یا صرف جو تھانے کی نفری ہوتی ہے وہی لوگ یہاں پر مذاکرات میں موجود ہیں جب انیشیل اطلاع جب پولس تو مہنچتی ہے تو علاقہ پولس جو گھچ پہ موجود پولس موبائل ہوئے ہے وہ یہاں پہنچی تھی اور انہوں نے مظاہرین تو یہاں سے منتشر کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے چورنگی ٹاؤن بھی یہاں پہنچے ہیں اور وہ یہاں کے جو مکین ہیں جو مظاہرین ہیں ان سے وہ بات کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پانی کا جب تک وہ اس شہرہ سے نہیں ہٹیں گے بارال پولس کی باری نفرییاں موجود ہیں اور مذاکرات کی کوشش کی جا رہے ہیں تاکہ مظاہرین سے مذاکرات کیے جائیں اور پھر سرکت کو بات کر رہے ہیں اورنگی نمبر پانچ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے ناظمات نمبر دو میں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں پانی اور بجلی کی بندش کے خلافی احتجاج چل رہے ہیں بہت شکریہ خورم گلزار آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں گرمے آٹا نہیں ہے گر والے ہم لوگ آدھندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے اسی بھئی گزارہ کر رہے ہیں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں مر پس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل